گوڈ آفٹر نون بچوں ہمارا جو یہ فورت میں ای بیزی منت چپٹر ہے یہ میں نے آپ کو پہلے تھوڑا سا بتایا ہوا ہے تو ہم اسی کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے ای بیزی منت وہ منت ہوتا ہے جیسے کی ہم لوگوں کی لائف میں کوئی ایسا پیرڈ آتا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی بیزی ہوتا ہے ایسے ہی بارڈ ہیں ان کی لائف میں بھی ایک منت ایسا آتا ہے جو ان کے لیے بہت ہی بیزی ہوتا ہے جس میں ان کا پورا کانسنٹریشن ان کے کام کی اور رہتا ہے تو یہاں پہ کچھ ایسے بارڈ ہیں جیسے سپیرو ہے کرو ہے پیجن ہے تو ایسے وڈ پیکر ہے ٹیلر بارڈ ہے کچھ ایسے بارڈ ہیں جو کی اپنا اس منت کا کیسے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ نیسٹ بتایا ہے میں نے کہ جو یہ نیسٹ ہے ان کے بیزی منت میں جب ان کو انڈے ڈالنے ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے کوئی ایک ایسی سیف جگہ چوز کرتے ہیں جہاں پہ وہ آرام سے دشمنوں سے بچا کے انڈوں کو سیف رکھ سکیں یعنی کہ جنگلی جانوروں سے بچا کے انڈوں کو سیف رکھ سکیں تو یہ کیا کرتے ہیں کوئی پیڑ پہ کوئی چھت پہ تو ڈیفرنٹ پلیسز پہ یہ اپنے انڈوں کو سیف رکھنے کے لیے نیسٹ بناتے ہیں تو یہ نیسٹ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ جو نیسٹ ہوتا ہے یہ وائر کا کارٹن کا گھاس کا اور وڈ کا ایسی چیزیں جو ان کے موں میں آرام سے آ جاتی ہے تو ان سے یہ مل کر بناتے ہیں تو یہ پہلے یہاں پہ نیسٹ بناتے ہیں اور پھر اس میں انڈے لے کرتے ہیں اور انڈے جب اس میں ڈالتے ہیں تو ان کا کوئی ایسا پیرڈ آتا ہے جب یہ اس پہ ہیچ کرتے ہیں اور ہیچ کرنے کے بعد جب اس میں سے چھوٹے چھوٹے ان کے بچے نکلتے ہیں تو پھر یہ ان بچوں کے لیے فیڈ لانے میں بہت ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کو فیڈنگ کرواتے ہیں تو زیادہ گھر سے دور نہیں جاتے ہیں اسی پیڑ کے اسی نیسٹ کے اردگرد سے جو بھی ان کو کھانے پینے کا سامان ملتا ہے اپنی چونچ میں بھر کر یہ وہاں پہ لے کے اپنے چھوٹے ننے برڈز کو فیڈ کراتے ہیں اور جب ان کے برڈز تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اڑنے لائک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خود اپنی فیڈنگ کرتے ہیں لیکن تب تک وہ منت ان کے لیے بڑا ہی سٹرگل کا منت ہوتا ہے اپنے بچوں کو وہ اکیلے چھوڑ کر زیادہ دور بھی نہیں جاتے ہیں اور ان کی کیر بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں اور اگر صبح ہم اٹھیں گے ہمارے آس پچ اگر کہیں پہ نیسٹ بنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کی ہمیں موتی پیاری آواز سنائی دیتی ہے یعنی کہ ان کو ایک منٹ کے لیے بھی وہ الگ نہیں کرتے ہیں ان سے دور نہیں جاتے ہیں ان کی بہت ہی کیر کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ کچھ ایسے برڈز ہیں جن کے بارے میں میں بتاؤں گی کہ کون سا برڈ کہاں پہ اپنا نیسٹ بناتا ہے تو اب اس میں آپ کو میں اس کے اکارڈنگ کچھ کسٹن بتا رہی ہوں کہ جو ان کا نیسٹ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کا نیسٹ ہوتا ہے یہ مٹری کی برانچ پہ بنایا جاتا ہے کسی پارک پہ بنایا جاتا ہے اور جو سپیرو ہے فار ایکزمپل جو سپیرو ہے سپیرو زیادہ تر پیڑ پر ہی اونچی جگہ پہ اپنا نیسٹ بناتی ہے جہاں پہ کوئی بھی برڈ ان کو مطلب کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکے تو یہاں پہ کاشچن ہے ہاں دو ٹیلر برڈ جو ٹیلر برڈ ہے وہ اپنا نیسٹ کیسے بناتا ہے دیکھو ٹیلر برڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی چونچ سے دو پتوں کو آپس میں سٹیچ کرتا ہے اور اس سے ایک بیگ بناتا ہے جس میں وہ پھر ایک نیسٹ کا روح بن جاتا ہے اور اس میں وہ پھر اپنے بچوں کو رکھتا ہے یا اس میں وہ انڈے ڈالتا ہے اب جو سپیرو اور پیجن ہیں یہ الگ الگ طرح سے کس طرح سے نیسٹ بناتا ہے سبوں کے جو نیسٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کائنٹس کے ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ پلیسوس پہ بناتے ہیں یہاں پہ بتایا ہے کہ جو سپیرو ہے وہ گھر کے آس پاس آس پاس ہی اپنا نیسٹ بناتی ہے جو پیجن ہے وہ کہیں پہ اگر کوئی بلڈنگ بند ہوگی یا کوئی اندیری جگہ ہوگی یا کوئی بہت ہی دیر سے بند کوئی کمرہ ہوگا تو وہاں پہ وہ زیادہ تر اپنے نیسٹ بناتے ہیں پیجن تو یہ جو ہیں اس میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس سے بناتی ہیں سٹار اینڈ سٹک سے کرو جو ہے کرو اپنا نیسٹ کس سے بناتا ہے وہ اپنا نیسٹ پیڑ کی انچائی پہ بناتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کی چونچ تھوڑی بڑی ہوتی ہے وہ اس میں وائر ووڈ کا بھی استعمال کرتا ہے جس سے کی اس کا نیسٹ تھوڑا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اب یہاں سکھت پچن ہے کیا کبھی آپ نے نیسٹ میں سے کچھ جانوروں کی آوازیں سنی ہیں ہاں تو یہاں پہ کیا ہے کہ جہاں پہ نیسٹ بنا ہوتا ہے وہاں پہ چھپنگ کی آواز آتی ہے یعنی کہ جو چڑیا ہوتی ہے وہ چہک رہی ہوتی ہے اور اس کی آواز سے من بڑا ہی اٹریکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو میں نے ایکسپلین کیا کہ جو برڈز ہیں وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی کیر کرتے ہیں اور یہ منت ان کے لیے کتنا ہی ہارڈ ورکنگ والا منت ہوتا ہے یہ چپٹر یہی پہ کلوز ہوتا ہے تھنکیو